بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا کیونکہ یہ بہت بینیفٹ ہونے والا ہے آپ سب کے لئے کیونکہ یہاں پہ آپ کو کرنٹ پیپرز جو ہیں وہ بھی اپنے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ ملتے رہیں گے جو کہ آپ کے لئے کافی بینیفٹ رہے گا تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو اگر ہیلپ فل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمیں دوبارہ سے ڈیٹ شیٹ بنانی پڑے گی یا نہیں نوٹس بورڈ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کلیرلی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ جو سولہ اور سترہ کو جو ہمارے پیپر تھے وہ پوسٹ پون ہو چکے ہیں اور جو اٹھارہ کو پیپر تھا کافی سٹورڈنٹس اب یہ سوچ جائیں کہ جو اٹھارہ کو پیپر تھا وہ کون سا پیپر ہوگا اور جو پوسٹ پون پیپر ہوئے وہ کب ہوگا تو کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دینے والی ہوں تو ویڈیو کو لازت تک دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو اناؤنسمنٹ میں تو کلیرلی میں نے پیچھے والی ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ الیکشنز کی وجہ سے اور رین کی وجہ سے جو ہمارے ایکزیم ہے وہ پوسٹ پون ہو چکے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ لاسٹ پہ چلا جائے گا اب لاسٹ پہ کافی سٹورڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی دیڈ شیٹ کیسے جا کریں اور کیسے پتہ کریں کہ ہمارا پیپر کب ہے تو یہاں پہ آپ کو لنک مطلب انہوں نے دیا ہوئے تو یہاں آپ کو رات کو ہی انہوں نے یہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ میں دے دی تھی چیزیں تو جب ہم لنک پہ جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ ایسا انٹر فیس شو ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے ہم اپنی دیڈ شیٹ بناتے ہیں اسی ویسے ہی ہم نے اس کو لاغ ان کرنا ہے یہاں پہ ہم اپنی سٹورڈنٹ آئی ڈی اور پاسپر لگائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہ دیڈ شیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ کلیرلی نظر آ رہی ہوگی دیڈ شیٹ تو یہ یہاں پہ انہوں نے مطلب یہ کورسز ہیں اور اٹھارہ کو جو تھا وہ پیپر جو تھا انہوں نے چینج نہیں کیا باقی ساری ڈیڈ شیٹ جو میں نے چیک کی ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے بنائی تھی اور جو لاسٹ پہ جو ہمارا جو فرسٹ والا پیپر تھا وہ لاسٹ پہ چلا گیا ہے اور وہ ہے دو اگست کو ٹھیک ہے تو یہ جو پیپر جو ہے اس میں پانچ چھٹیاں آ گئی ہیں کافی زیادہ انہوں نے مطلب ساری چھٹیاں ایک ہی پیپر میں دے دی ہیں تو یہ ذرا مطلب ہوا ہے جنہوں نے تیاری کر لی تھی تو اب وہ اس سبجیکٹ میں زیادہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں اب سی ایس اگلا پیپر جو ہے آپ کا جو آپ نے رکھا تھا اٹھارہ ڈیٹ کو یا کسی بھی ڈیٹ کو آپ نے وہ پیپر رکھا تھا آپ نے اگلا پیپر اپنا اسی سکویجول سے آپ نے تیار کرنا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ سب اپنی اپنی ڈیٹ شیٹ دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نیکس پیپر کون سا ہے اور لاسٹ پیپر جو ہے وہ کون سی ڈیٹ کو آپ کا آ رہا ہے میرا تو یہاں پہ دو کو آ رہا ہے تو آپ کا بھی پتہ نہیں تو آپ اپنے چیک ضرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی جزاک اللہ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے چاہئے گا یہ بہت بینیفٹ رہے گا آپ سب کے لیے اللہ حافظ